اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان جعفر وہ سفر جس کا آغاز 14 آغاز 2005 کو ہوا تھا آج پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں نوجوانوں کی آواز ہے نوجوانوں کی پہچان ہے نوجوانوں کا فخر ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یود پارلیمنٹ کا خیال کیسے پیش آیا کہ پاکستان کی پہلی یود پارلیمنٹ آپ نے بنائی یہ نام دیا پہلی بار تو ہوا یہ کہ میرا شو کیفہ ویجن جو کہ نوجوانوں کا بڑا مقبور شو تھا وہ 2003 میں اس کا آغاز ہوا 2004 میں میں نے چاہا کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ پرگرام کرتا ہوں کیفہ ویجن کچھ سوشل پولٹیکل پرگرام کروں تو اس کے لیے میں نے ایک آئیڈیا کریئٹ کیا یود پارلیمنٹ کے نام سے ٹی وی شو کا 2004 میں میں اس کو نہیں کر سکا کیونکہ میں اورڑی ایک بہت بڑا اور ایک زبردس اور ایک گرانڈ لیویل کا بہت کامیاب شو کر رہا تھا انٹرٹینمنٹ شو کیفہ ویجن تو اس کے ساتھ ایک دوسرا شو ممکن نہیں تاکہ کیا جا سکے تو پھر 14 اگست 2005 کو جب کیفہ ویجن ہی کی ہم 100 اپیسوڈ کرنے جا رہے تھے تو ان دو سالوں میں میرے پاس 500 سے زائد ایسے نوجوان جمع ہو گئے تھے جو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے ان تمام نوجوانوں کو بلایا اور کراچی میں ہی ایف ٹی سی آڈیٹوریم میں یود پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی اور 14 اگست 2005 کو انڈس ویجن پر ایک گرانڈ شو آن ائر ہوا اور ہم نے بقاعدہ طور پر اور بھکور انداز میں یود پارلیمنٹ کا آغاز کیا اس وقت کی حکومت نے اس آئیڈیے کو بہت زیادہ پسند کیا اور پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ہماری بہت زیادہ خوصلہ افضائی کی اس کے ساتھ ساتھ بفاقی حکومت کے ڈیفرنٹ منسٹرز اور ڈیفرنٹ انسٹیوشنز نے یود پارلیمنٹ کو اون کیا اور پچھلے خاص طور پر دس سالوں کے اندر تو بے انتہا پاکستان کے کونے کونے میں یود پارلیمنٹ کے میمبرز موجود ہیں اور وہ زبادہ سنداز میں کام کر رہے ہیں دس ہزار اوفیشل میمبرز یود پارلیمنٹ کے اپنے آنکھوں میں خواب سجائے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنے بھی بہتر مستقبل اور پاکستان کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے وہ ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور اس سال ہمارا فوکس ہوگا کہ برپور انداز میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایکٹیوٹیز ہوں ایونٹس ہوں اور نوجوان جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو بہتر کر سکیں آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور ہم ملک کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو ایک جدید فلاحی ریاست بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم فیوچر میں بڑے کام کر سکیں گے یہ بھی بڑے کام ہے جو ہم نے اب تک کیا ہے لیکن اور بڑے کام کر سکیں گے ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ